اسلام علیکم ناظرین ایک شخص جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک زنگ آلود چراغ پر پڑی اس نے اسے اٹھایا صاف کیا اور بغور مشاہدہ کیا تو اس کے کونے پر کچھ لکھا تھا قریب سے دیکھا تو اس پر کسی علا دین کے دستخط تھے آدمی مسکرائیا اور خود سے مخاطب ہو کر ہستے ہوئے بولا آہا وہ بھی لگتا ہے کہ آج تو میرے ہاتھ مشہور زمانہ علا دین کا تلسماتی چراغ آگیا ہے اب میری بھی قسمت کھل جائے گی مجھے بھی اپنی قسمت آزمائی کرنی چاہیے یہ کہہ کر اس نے چراغ کو زمین پر رگڑا اور اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ فوراں ہی دھوہ بلند ہوا اور ایک آواز سنائی دی کیا حکم ہے میرے آقا آدمی نے اپنے اوثان بھال کیے اور پوچھا تم کون ہو جواب ملا میں ایک جن ہوں اور تمہاری کوئی سی ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں آدمی نے کہا مجھے بہت سی دولت چاہیے کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس کی نظر ایک بوسیدہ سے لاوارس تھیلے پر پڑی کھول کر دیکھا تو اس میں ایک چراغ تھا جس کے ایک کونے پر علا دین نقش تھا اس نے اسے رگڑا جن پر آمد ہوا اور کہنے لگا کیا حکم ہے میرے آقا میں تمہاری کوئی سی ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں بولو کیا چاہیے جواب ملا مجھے اقتدار چاہیے ہر فرد اور ہر خطے پر میری حکومت ہونی چاہیے روح زمین پر موجود ہر شخص میرے تابع ہونا چاہیے پارٹ اینڈ ایک لڑکا کالی جا رہا تھا اسے ٹھوکر لگی نیچے جھکر دیکھا تو ایک چراغ تھا اس نے اسے صاف کرنے کے لیے رگڑا تو ایک جن نکل آیا اور کہنے لگا کیا حکم ہے میرے آقا مجھے بتاؤ میں تمہاری کوئی سی ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں بولو کیا چاہیے لڑکا پہلے تو بڑا ڈرا حیران ہوا پھر ججکتے ہوئے بولا مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت حسینہ سے شادی کرنی ہے کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ پارٹ اینڈ پھر کیا ہوا ایک پہلوان جی تھے انہیں ایک دن ایک پارسل ملا انہیں نے پارسل کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ اس میں ایک چراغ تھا انہوں نے چراغ کو دیکھا تو اس کے ایک سائٹ پر اللہ دین کا سائن کیے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی کاغذ پر تحریر تھا کہ یہ ایک جادوی چراغ ہے اور اسے رگڑنے سے ایک جن حاضر ہوگا جو تمہاری ایک خواہش پوری کر دے گا پہلوان جینے سے رگڑا تو واقعی ایک جن برامت ہو گیا اور کہنے لگا کیا حکم ہے میرے آقا جواب ملا مجھے طاقت اور قوت چاہیے میں دنیا کا سب سے طاقتور اور مضبوط شخص بننا چاہتا ہوں کیا حکم ہے میرے آقا کہا گیا طویل ترین زندگی ایک اور جگہ کیا حکم ہے میرے آقا خواہش کا اظہار کیا گیا ہمیشہ رہنے والی جوانی پھر پوچھا کیا حکم ہے میرے آقا جواب ملا ہیرے جوہرات سونا چاندی اور زیورات ایک دن جن کو ایک غیبی آواز سنائی دی بہت عرصے سے تو انسانوں کی خواہشات پوری کر رہا ہے کیا تیری اپنی بھی کی خواہش ہے جن بولا ہاں میرے یہ شدید خواہش ہے کہ کبھی یہ چراغ کسی اقل مند اور دانا شخص کے ہاتھ لگے ایسا شخص جو عالمی امن اور بھائی چارہ چاہتا ہو جو دنیا سے لالچ کا خاتمہ چاہتا ہو جو اقل اور دانش کا طلبدار ہو جو علم اور دانائی کا متلاشی ہو یا کچھ نہیں تو چلو صرف سادگی اور خوشی ہی چاہتا ہو میں اس بات کا منتظر ہوں کہ کب کسی صحیح شخص کے ہاتھ میں پہنچوں گا ناظرین یہ چراغ ایسے ہادمی کے ہاتھ کب لگے گا سوچئے